پارٹی کا فل انتظام کر دیا آپ کے بھائی نے فل 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 انتظام ہو گیا السلام علیکم بھائی بھائی بڑے عرصے سے میرے گھر میں ایک روم خالی تھا اور میں نے سوچا اس کا کچھ کرنا ہے میں نے اس میں ایک گدہ رکھ دیا اور دو تین دن وہاں سویا پھر مجھے ریلائز ہوا کہ میرے پاس اپنا بیڈروم ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں کیونکہ میں شیخ ہونا کوئی بھی چیز ضائع اور ہم لوگ ضائع نہیں ہونے دیتے تو اس چکر میں میں دو دن اس کمرے میں سو گیا میں نے کہا یار اس کمرے کو ضائع نہیں ہونے دینا لیکن اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کمرے کو ہم بنانے والے ہیں گیمنگ روم اور گیمنگ روم بنانے کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پلی سٹیشن لگاؤ ایک پروجیکٹر لگاؤ دو جو مہنگا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑا ٹی وی خریدو اور اس کے ساتھ ایک گیمنگ پی سی رکھ دو اور شیخ ہوں میں مہنگا تو آپ کو پتا نہیں کرنا تو یہ پروجیکٹر ہے جو کہ میں نے چائنا سے آرڈر کیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس کے فیچرز کو بھی دیکھیں گے اس کے اندر کچھ یونیک فیچرز ہے جو کچھ بہت اچھے لگے ہیں اور اس کی پرائسنگ کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ چائنا سے میں نے اسے کہاں سے ایمپورٹ کیا ہے کتنا اس پر ٹیکس پڑتا ہے کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کیا ہے اور اوورال اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے ایک بجٹ رینج کی پروڈیکٹ ہے اگر آپ ہائی انڈ میں چلے جاتے ہیں تو سیمسنگ کا پروڈیکٹر آتا ہے جو کہ اس کے کمپیٹر میں ہے لیکن وہ پروڈیکٹر کوئی چار ایک لاکھ روپے کا ہے پاکستانی مارکٹ میں تو اس حساب سے یہ جو پروڈیکٹ ہے بہترین قسم کی پروڈیکٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو کافی کم پرائز ٹائگ میں اس سے ملتے جلتے فیچرز پروڈائیڈ کر دیتا ہے تو اس کو ہم انبوک کر لیتے ہیں یہ ویمبو کمپنی کی طرف سے آتا ہے کسی زمانے میں یہ شاومی ویمبو ہوا کرتا تھا اب ان کا نام صرف ویمبو رہا ہے تو مجھے اگزاکٹی نہیں شور کہ اس کے بیچے ریزن کیا ہے کہ پہلے شاومی ہوتا تھا اب نہیں ہے شاید یہ سیپریٹ ہو گئے ہو یا شاید شاومی نے ریسائیڈ کیا کہ یہ اب ایک سیپریٹ برینڈ کے طور پر چلے گا بٹ یہ کافی پاپلور کمپنی ہے پروڈیکٹرز کی چائنا کے اندر باکس کو اوپن کرنے پر آپ کو بھائی ایک پاور برک دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے اندر بیٹری نہیں ہے ڈیریک پاور پر چلتا ہے تو آپ کو ہمیشہ جو پاور ہے وہ لگا کے رکھنی پڑے گی تو آپ کو اس کے ساتھ یہ پاور برک دیکھنے کو مل رہی ہے اوپنے باکس کے اندر ریموٹ کنٹرول دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ لیکن میں مزاک نہیں کر رہا ایپل کا جو ریموٹ ہے نا اس کا چھاپا مارا رہا ہے سیدھا سیدھا لیکن ڈیزائن جو ہے نا یار اچھا ہے وائٹ کلر کا ہے تو گندہ بہت جلدی ہو جائے گا لیکن اوورال ڈیزائن کیونکہ اپل کے ریموٹ سے اٹھایا ہے اور میں گھر میں اپل ٹی وی یوز کرتا ہوں کسی نے گفٹ کیا تھا خریدا نہیں ہے ٹینچن نہ لو تو میں اپل ٹی وی گھر میں یوز کرتا ہوں اور اس کا جو نیموٹ ہے وہ اس سے ملتا ہوتا ہے ایگونومکس اچھی ہے بٹ یہ پلاسٹک ہے وہ میٹل ہے اس کے علاوہ بھائی آپ کو یہ پروڈیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کے ادھر کچھ یونیک فیچرز ہیں وہ اس کی باڈی سے آپ کو ریلائز ہو جائے گا فرسٹ او فال تو اگر آپ اس پروڈیکٹر کو دیکھتے ہیں اے آئی آٹو فوکس اور اے آئی کی سٹوننگ سپورٹ کرتا ہے اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے تو آپ کو یاد ہے نا بچپن میں سکول میں ہمیں تو پروڈیکٹر ملتے تھے گھر میں تو ہم اتنے امیر تھے نہیں کہ پروڈیکٹر ملے تو سکول میں وہ جو لیکچرز کے رئے پروڈیکٹر لگے ہوتے تھے تو وہ پیچھے لگے ہوتے تھے اور ایک جگہ پر فکس ہوتے تھے یہ جو پروڈیکٹر ہے اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک پورٹیبل پروڈیکٹر ہے جس کو آپ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں اور نارمالی پروڈیکٹر کے سامنے ایک گول سا سرکل آتا تھا جس کو گھما کر آپ اسے دیوار پر فوکس کیا کرتے تھے اس پروڈیکٹر کے اندر ڈیپ سینسر ہے جس طرح آپ کے موبائل فونز میں ہوتا ہے وہ جو بیک گراؤنڈ بلر کرنے کے لئے ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے کہ پروڈیکٹر میں اور دیوار میں کتنا ڈسٹنس ہے اور کسی بھی دیوار کی طرف اس کو جو آپ پوائنٹ کرتے ہیں یہ ایک سیکنڈ سے کم ٹائم کی اندر آٹومیٹیکلی فوکس کر جاتا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو گاڑی میں رکھتے ہیں اور کہیں باہر آؤٹڈور میں جا کر اس کو لگا دیتے ہیں یا اس کی لوکیشن کو آپ بار بار چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ اس کے لئے آپ کو کوئی خاص سیٹنگ نہیں کرنی پڑتی آپ اس کو اٹھاتے ہیں کہیں پہ بھی لگاتے ہیں اور یہ اس جگہ کے لئے آپ کو ارجسٹ کر لیتا ہے دوسرا یہ آٹومیٹیکلی یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ پروجیکٹر کا اینگل ٹیڑا تو نہیں ہے فار اگزمپل اگر سامنے کی دیوار کی بات کی جائے اور پروجیکٹر یوں پڑا ہو تو یہ آٹومیٹیکلی دیکھ لے گا کہ اس کی ایسی ایمیج بنائی جائے کہ سامنے کی دیوار میں سیدھی ایمیج جائے تاکہ جو یوزر دیکھ رہا ہے اس کو مسئلہ نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ پروجیکٹر جو ہے وہ کر سکتا ہے ازر دن دیٹ یہ فل آن ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہے جس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو بلٹن سپیکرز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر جو بھی چیز پلے کریں گے اس کے اندر اپنے سپیکرز موجود ہیں جو کہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک روم میں بیٹھے مووی دیکھ رہے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں میں ریکوینڈ یہ ہی کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ جو سپیکرز لگا دیں اس کے بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک پاول کی پورٹ ہے یو ایس بی کی پورٹ ہے جس کے اندر آپ یو ایس بی ڈرائیوز وغیرہ لگا سکتے ہیں تو آپ یو ایس بی میں کوئی مووی یو ایس بی میں موویاں نہیں شیئر کرنی مجھے کچھ یاد آگیا تھا اگر آپ یو ایس بی میں کوئی مووی لگاتے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر شیئر وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایچ ڈی ایم آئی کی پورٹ یہاں پر دی گئی ہے جس کے تھرو آپ اس کے اندر کوئی بھی ڈیوائیس لگا سکتے ہیں اگر آپ نے پلی اسٹیشن کنیکٹ کرنی ہے یا آپ نے اپنا کمپیوٹر کنیکٹ کرنا ہے یا آپ کوئی بھی ڈیوائیس کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مدلنا بات یہ ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹر کو چلانے کے لئے کوئی ایکسٹرا ڈیوائیس کی ضرورت نہیں ہے اس پروجیکٹر کے اندر بلٹ این اینڈرویڈ ہے اندر اینڈرویڈ چھوڑا ہوئے انہیں اس کے اندر تو وہ اینڈرویڈ جو ہے وہ بڑا کلمند ہے اور وہ سارا کچھ کر سکتا ہے تو اس کے اندر نیٹ فلیکس اور اس طرح کی جو چیزیں وہ پہلے سے انسٹالڈ آتی ہیں آپ نے بس اس کو آن کرنا ہے اور یہ جو ہے اپنا کام جو ہے وہ کر دے گا اس کو دوسرے روم میں جا کے لگاتے ہیں اور محول جو ہے نا وہ سیٹ کر لیتے ہیں ویسے وہ بننا تو آفس تھا بلا رشید کا لیکن ابھی ہم اس میں جا کے نا پروجیکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں اوکے بھائی تو یہاں پر ہم نے پروجیکٹر کو فائنی سیٹ اپ کر لیا ہے اب ایک چیز جو کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ٹچ کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا لیک ضرور مجھے فیل ہو رہا ہے یار اللہ کی قسم اگر آپ کو فیل ہوئے نا کہ اس میں ٹچ کنٹرول ہے تو بھائی آپ پروجیکٹر میں ٹچ کنٹرول نہیں ہے پیچھے اصد ریموٹ سے کر رہا ہے بھائی اس فلم کے لیے تو آپ کے سبسکرائب کا بٹن نیچے لگایا ہوئے جب ہم فلمیں چلائیں گے تب ہی تو آپ سبسکرائب کریں گے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور نیچے کومنٹ بھی کر دیں کہ آپ بھی فلم چلا رہے ہیں خیر ہونسلی ٹچ کنٹرول نہیں ہے پیچھے اصد ریموٹ سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور پروجیکٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے تو یہ تھے بھائی میں نے جو انتب اس کا پڑا تھا کہ 85 to 120 انچز تک کا جو دسپلی ہے آپ کو دے سکتا ہے اور میکسیمم آپ دو سو انچ کا ڈسپلی بھی لے سکتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس پروجیکٹر کو ریالیٹی میں یوز کرنے کے بعد مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ ساڑھے چار سو نٹس کی اس کی برائیٹنس ہے جو کہ اگر آپ اچھے قولیٹی کے پروجیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی کم ہے کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے اور اس کے اندر جو پنکھا ہے وہ بھی کم لگایا گیا ہے تاکہ شور نہ کریئٹ ہو لیکن اس کا فلپ سائیڈ یہ ہوا ہے کہ اس کی برائیٹنس کم ہونے کی وجہ سے جیسے جیسے آپ سکرین بڑی کرتے جاتے ہیں برائیٹنس اور کم فیل ہوتی ہے کیونکہ جو روشنی ہے وہ تو اتنی رہ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ 85 to 90 انچز کا جو ڈسپلی ہے وہ اس پروجیکٹر کے لیے بہت زیادہ ہے اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو یہ 120 کہتا تو ہے کر نہیں سکتے تو اس کو آپ نے 85 انچز کا ہی پروجیکٹر جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر انکلوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر اس کے منیو پر واپس جاتے ہیں تو یہ انڈرویڈ 9 بیسڈ ہے اب یہاں پر آپ کو نیٹفلکس یوٹیوب ڈسنی پلس ایج بیو میک سب کچھ بائی ڈیفالٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس کا جو انٹرفیس ہے وہ ان کا کوئی اپنا ہی انٹرفیس ہے یہ دیکھنے میں تھوڑا پرانا لگتا ہے اگر آپ کوئی نیا انڈرویڈ ٹی وی خریدتے ہیں یا ایون ٹی وی باکس خریدتے ہیں تو اس کا انٹرفیس جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہے یہ ریمورٹ سے کر رہا بیچے وہ اس کا جو انٹرفیس ہے نا وہ تھوڑا پرانا لگتا ہے لیکن اگر آپ ڈسپلی کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں اور ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ مجھے واقعی اچھا لگا ہے اور سب سے بڑی بات جو کہ اس پروجیکٹر کی مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو افیشل پرائس ٹیگ ہے وہ اراؤنڈ ون تھرٹی تھری ٹو ون ففٹی ڈالرز کے قریب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیس سے تیس ہزار کی رینج میں کہیں پر آپ کو جو ہے وہ پاکستان میں پڑھتا ہے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ تقریباً بارہ ہزار کے قریب ہے تو ٹوٹل یہ کوئی 48000 کے حساب میں پڑھے گا کیونکہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ہمارے والے کسٹم والے اتنے برینئرڈ لوگ ہیں وہ ہر بندے کو تھوڑی ڈیفرنٹ ڈیوٹی لگا کے پھیک دیتے ہیں مجھے اٹھانے نہ آ جانا بھائی میں شریف بندوں گلتی ہو گئی میرے سے بات کر کے کسٹم والے بہت اچھے ہیں تو یہ جو سنیاریو ہے وہ ہے کہ آپ کو یہ تقریباً 48000 کا پڑھے گا اور اس کے اندر آپ کو جو ڈیوائز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کافی اچھی ہے اس کے اندر آپ کو جو نیٹیو ریزولوشن ملتی ہے وہ ٹین اٹی پی کی ہے یہاں پر جو بیک لائٹ ہے وہ ایل ایڈی ہے اور اس کے آگے جو ڈسپلی ہے وہ ایل سی ڈی کے تھرو بن رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اوورال اس کا سائز تھوڑا زیادہ ہے ایل ایڈی پروجیکٹرز کے نسبت لیکن اوورال آپ کو جو برائٹنس ہے وہ بھی ٹھیک مل رہی ہے اور اس کی جو آپ کہیں گے نا لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے جو نارمل پروجیکٹرز آتے تھے ان میں بلب ہوا کرتے تھے اور وہ بلب جو تھے ایک خاص حد کے بعد خراب ہی ہوتے تھے آپ کسی بھی کمپنی کا پروجیکٹر لے لیں لیکن یہ کیونکہ ایل ایڈی بیسڈ ہے تو اس کے اندر ایل ایڈی کی کوئی لائٹ نہیں ہے ایل ایڈی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ نام بات ڈیم ہونی شروع ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ جو پروجیکٹر ہے اس کی لائف بھی زیادہ ہے یہاں پر آپ کو بلٹن سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے رون کو فیل کرنے کے لئے کافی ہیں جہاں تک بات ہے اس کے کیمرہ کی جو کہ اس کے اندر لگا ہوا ہے تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو فوکسنگ ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن جو کنارے ہیں ان کو وہ اتنا بہتت طریقے سے نہیں کرتا جتنا میں سمجھتا ہوں اور تھوڑا بہت آپ کو ارجسمنٹ کرنی پڑتی ہے لیکن پھر بھی ایک عام پروجیکٹر کے نسبت جس میں ہر چیز منول کرنی پڑتی تھی اس کی نسبت یہ پروجیکٹر بہت مزدار ہے آپ کسی بھی سائٹ پہ اس کو موف کریں یہ ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنی کم پاور لیتا ہے کچھ گاڑیوں کے اندر جو ساکٹ آتی آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں تو اگر کئی آپ آؤٹڈور گئے ہوئے ہیں آپ اس پروجیکٹر کو وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا پورٹیبل ہے کہ آپ کو اس کو کیری اراؤنڈ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا اس کو اس ٹائم ہم نے جس سٹینڈ پہ لگایا ہوئے یہ ہمارا ایک کیمرہ سٹینڈ ہے اس کے ساتھ نہیں آتا لیکن آپ اس کو کسی بھی نارمل جو سٹینڈ ہوتا ہے اس میں لگا سکتے ہیں جو کیمرہ سٹینڈ ہوتا ہے ہزار پندر سو کا مل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی خاص جو کپڑا وغیرہ ہے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی میں ڈسکرپشن کے اندر لنک چھوڑ دوں گا اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا اس ٹائپ کی اگر کوئی پروڈک پرچیس کرنا چاہتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب بہت جلد آپ کو ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں چائنیز برینڈز جو ہیں ان کی پروڈکس جو ہیں وہ یہاں پر ضرور دکھاؤں کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف لوکل ہی رہ جاتے ہیں اکسر لوگ کہتے ہیں کہ بلال بھی کچھ امپورٹ کر کے بھی دکھا دیں تو یہ امپورٹڈ پروڈک کا پہلا سیزن ہے اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے بتا دو تاکہ مجھے پتا لگ جائے اس ٹائپ کی اور ویڈیوز آ جائیں گی چائر پڑھنے ہیں چلو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال signing off اللہ حافظ